امید سارے اچھے ہوں گے تو دوستو آج کی ویڈیو شٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کی گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی ہے اور آپ لوگوں کو پتا ہوگا کی اتنا زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے اور دلی میں خاص کر بہت زیادہ ٹمپریچر ہے کم سے کم 44 ڈگری اتنی زیادہ گرمی کیوں پڑھ رہی ہے یہ نہیں پتا ہے کسی کو بھی اور اس پر میمز بھی بن رہے ہیں بہت لوگ یہاں پر اسٹاگرام پر میمز بنا رہے ہیں بہت ساری ویڈیو بنا رہے ہیں دوستو یہاں پر گھر میرا بہت زیادہ فیلہ ہوا ہے دیکھ پا رہے ہیں کہ بہت زیادہ پیچھے فیلہ ہوا ہے اکیلے رہنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آپ لوگ سوچتے ہو بہت کٹھن کام ہوتا ہے کہ کوئی بندہ اکیلے رہ رہا ہے کمارا ہے تو یہ بہت زیادہ بڑی بات ہو جاتی ہے اپنے آپ میں ہی کیونکہ بہت زیادہ چیلنگز آتے ہیں وہ کھانا بنانے کو لے کر آتے ہیں کیونکہ کھانا بنانے میں انسان لیڈیس کو کوئی دکت نہیں ہوتے ہیں لیکن جو جینس ہوتے ہیں ان کو بہت زیادہ چیلنگز آتے ہیں جیسے کی مجھے بہت زیادہ چیلنجز آتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کھانا بنانے کے لئے مجھے کم سنب ایک سی ڈیڑھ گھنٹا میرا ویسے ہی بیشت ہو جاتا ہے ڈیڑھ سا دو گھنٹے قریب سچی بات بتاؤں تو میں جو آفیس پہ ڈیوٹی کرتا ہوں میری ڈیوٹی ہے دوپہر ایک سے رات دس بھی ہے تک اتنا مجھے میں اتنا وہاں پہ 9 گھنٹے وہاں پہ مجھے اتنا کوئی لگتا نہیں ہے کہ میں نے یہاں پہ ڈیوٹی کری ہے یہ ہے وہ ہے ایسا کچھ لیکن یہ جو میں کھانا بناتا ہوں مجھے اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے تو مجھے بہت لیکن اب کھانا تو آئی ہے بنانا تو آئی ہے کھانا تو بنانا پڑے گا باہر سے کتنے دن کھاؤں گا باہر کا کھانا آپ جانتے ہو کتنا مسالہ تیل یہ سب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں نقصان بھی بہت زیادہ کرتی ہے باہر کی تیل وغیرہ پیٹ وغیرہ دکت آ جاتی ہے تو میں موشلی گھر پہ ہی بناتا ہوں گھر کا کھانا تھوڑا سوست ہوتا ہے باہر کا آپ جانتے ہو تیل مسالہ کی وجہ سے تھوڑا سا اس حساب سے نہیں بن پاتا ہے جیسے کی پیٹ خراب ہونا یہ ساری چیزیں ہو جاتے ہیں اگر باہر کا کھانا کھاؤ تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ میری ابھی 25 اپریل کو شادی ہوئی تھی 25 اپریل کو کل ہو گئے ایک منت ہو گیا one منت ہو گیا complete تو فلال جو میری میسیز ہیں میری وائف ہیں وہ ابھی گھر پہ ہی ہیں جو کی میرا گھر پیاراگ راجوے ہیں تو قریب ان کو ایک دو مہنے گھر پہ ابھی وہ رہیں گی ان کے بعد پھر یہاں پہ لاؤں گا کیونکہ ممی نے بولا تھا کہ ابھی ایک دو مہنے یہی پہ رہیں گی تو اس وجہ سے ابھی وہ گھر پہ رہی ہیں اس لئے مجھے یہ ساری دکتیں ابھی اٹھانی پڑ رہی ہیں کھانا بنانے والی اور صاف صفائی والی تو یہ سب تو چلتا رہے گا کام تو ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اتنی زیادہ یہاں پہ گرمی پڑ رہی ہے اس سے آدھی حالت خراب ہے ابھی کیا ہے یہ بارجہ ہے یہاں پہ میرا گیٹ ہے یہاں پہ اس کی بیک سیٹ میں بارجہ ہے بارجے کے پاس سے اتنی زیادہ دھوپ آتی اتنی زیادہ کڑی دھوپ آتی کہ آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں لیکن ابھی کیا ہے مجبوری ہے وہ تو ہمیں ابھی تو جھیلنی پڑے گی گرمی تک کیونکہ یہ کولر بھی لگا ہوا ہے کولر بھی لگا ہے لیکن یہ کچھ زیادہ قبر نہیں کر پا رہا ہے کیونکہ تیمپریچر اتنا زیادہ ہائی ہے اس لئے کولر وغیرہ کچھ بھی کام نہیں کر رہا ہے وہ تو آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا اگر آپ لوگ کیاں کولر ہے تو آپ لوگوں پتا ہوگا جن کے اے سی ہے ان کو کچھ نہیں پتا چلے گا دوستو کل میں نے بنایا تھا رات میں کھچڑی ہلکا کھانا کھچڑی بنایا تھا وہ کھچڑی بچ گئی ہے تو ابھی میں آفیس جاؤں گا ایک بجے تو میں سوچ رہا ہوں اسی کو فرائی کر لوں اور اسی کو لے کر کے چلا جاؤں یہ دیکھئے کوکر میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ بچی ہوئی ہے تو اسی کو میں لے جانے والا ہوں کیونکہ ابھی کیا ہے ابھی مجھے بنانے کا بلکل بھی من نہیں کر رہا ہے تو میں اسی کو ابھی فرائی ماروں گا فرائی مار کے اسی کو لے کر کے چلا جاؤں گا پھر وہاں پہ میرا ڈھائی سے تین بجے لنچ ہو جاتا ہے تو اس کو فٹا فٹ سے کھا لوں آنی تو ادھر وائز خراب بھی ہو سکتا ہے کیونکہ رات کا ہے اور میں نے اس کو فریج میں بھی نہیں رکھا تھا تو اس وجہ سے اس کو جلدی سے ختم کرنا پڑے گا تو دوستو ملتے ہیں آپ سے کوئی نئے بلوگ کے ساتھ تب تک کے لیے میرے چینل کو لائک کر لیجئے اور سسکرائب کر دیجئے چینل کو جو نئے آئے ہیں پلیز سسکرائب کر دیجئے اور بل آئیکن کو پیس کر دیجئے تاکہ میری ہر ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے تب تک کے لیے جائے سب سے پہلے